ناپ تول میں کمی کی جنہوں نے ناپ تول میں کمی کی اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہد توڑا ان پر دشمن مسلط کر دیئے جنہوں نے ان سے وہ سب لے لیا جو کچھ ان کے قبضے میں تھا یعنی جنہوں نے ناپ تول کی کمی کے بارے میں بہت سی حدیثیں اندارت آئیں لیکن ان پر آپ لوگوں نے عمل نہیں کیا آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اہد توڑا اللہ پاک کے ساتھ ملا ہوا اہد توڑا کہ آپ نے ناپ تول میں کمی کی جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ناپ تول کمی کرنے والے کی جو پناہ یعنی جہنم سے پناہ کی دعا ہے وہ کبھی قبول نہیں ہوتی تو اسی طرح آپ کی بہت مہربانی ہوگی اگر آپ کہیں پر بھی یہ چیز دیکھ رہے ہو تو فورا اس کو سمجھو ان کو منع کرو تاکہ اللہ پاک کے عذاب سے وہ دور رہے اس لیے کے ساتھ آج جو میں آپ کو ایک روزی میں فراغی کا موجب عمل بتاؤں گے بہت مہربانی ہے آپ میں ضرور کرنا ہے رزق کا یہ عمل بہت بڑے بزرگ کا ایک موجب عمل ہے صبح دس بجے بزو کریں چار رکھیں نفل چاشت کی نیت سے ادا کریں نماز پڑھنے کے بعد سجدے میں جائیں اور ایک سو چار مرتبہ سجدے میں جا کر یا وحابو پڑھیں ہر مہینے میں ساتھ دن یہ عمل کریں انشاءاللہ عمر بھر کبھی روزی میں تنگی نہیں ہوگی روزی میں کمی نہیں آئے گی رزق میں کمی نہیں آئے گی یہ عمل بہت سے لوگوں کو میں نے پہلے بھی دیا ہوا ہے اور الحمدللہ کامیابی ان کے پاس ہے ایک بات یاد رکھیں اگر یہ لفظ لکھ کر جہاں آپ نے آتا چاہل دالے رکھی ہیں وہاں پر یہ عمل لکھ کر رکھ دیں اوپر بسمنا لکھیں پیچھے یا وحابو لکھیں لیکن مانے اس کی چند میں اس جگہ میں رزقے کبھی کمی نہیں ہوتے جس گھر میں یہ نام ہوتا ہے اجازت دیں اپنا خیان بکے گا اللہ حافظ